بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیوڈنٹ آج میں ایک اور کمپیوٹر سائنس کی کلاس لے کے حاضر ہوا ہوں کلاس ہے نائنٹ اور چپٹر نمبر ون ہم ڈسکس کر رہے تھے اور چپٹر کا نام ہے فنڈامنٹل سوف کمپیوٹر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپیوٹر سافٹ ویر اس ٹاپک کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے یعنی تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ یہ ایک لنثی ٹاپک تھا تو اس لیے اگر ایک ہی ویڈیو میں اس کو میں ڈسکس کرتا تو کافی لمبی ویڈیو ہو جانی تھی اس لیے میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے یعنی کہ پارٹ ون میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے پارٹ ٹو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور پارٹ تھری میں ہم اس کو اس ٹاپک کو کمپیوٹر سافٹ ویر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آئیں چلتے ہیں پارٹ ون کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کمپیوٹر سافٹ ویر ہے کیا آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے کہ کمپیوٹر پروگرامز آر ناؤن ایس کمپیوٹر سافٹ ویر یعنی کہ کمپیوٹر پروگرامز کو ہم عرفے آم میں کمپیوٹر سافٹ زیادہ ہے اب کمپیوٹر پروگرام کی دیفینیشن basically computer program is a set of instructions that tells a computer what to do and how to do basically جو computer programs ہوتے ہیں یہ instructions ہوتی ہیں یعنی set of instructions ہوتی ہیں یعنی ایک instruction یا ایک سے زیادہ یعنی set of instructions ہو سکتی ہیں جو computer کو بتاتی ہے what to do کہ اس نے کیا کرنا ہے اور how to do کیسے کرنا ہے یاد رکھیں computer اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو instruction نہیں دیں گے computer کے پاس ایسا کوئی موجزہ نہیں ہے کہ computer آپ سوچیں اور computer وہ کام خود بہ خود کر دیں نہیں computer کو ہمیشہ program یعنی instructions کی شکل میں بتانا پڑتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے computer کے پاس صرف دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے computer کے پاس speed کہ computer کو آپ جو بھی کام دیں گے وہ speedily کرے گا اور دوسرا ہوگا accuracy کہ computer اس کو accuracy کرے گا یعنی جتنی بار اس کو آپ کام دیں گے وہ accurate اسی طریقے سے کرے گا لیکن computer کو آپ نے جو بھی کام دینا ہے وہ اس کو instructions دینی ہے تب وہ کرے گا that is called a computer program اور computer programs کو ہی ہم computer software کہتے ہیں اب computer software کو ہم کتنے عصوں میں divide کر سکتے ہیں computer software is classified into two categories تو computer software کو ہم دو categories میں divide کر سکتے ہیں number one system software اور number two application software تو سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں system software system software ہے کیا جی system software is a collection of program which makes the use of computer easy and efficient system software basically ان programs کا collection ہوتا ہے جو computer کے استعمال کو آسان اور زیادہ اچھا بناتے ہیں زیادہ تیز بناتے ہیں efficient بناتے ہیں highly experienced computer programmers develop system software اور جو بہت ہی تجرباکار computer programmers ہوتے ہیں وہ system software کو develop کرتے ہیں اب آگے فردر جو types of system software ہیں جی following are the types of system software number one operating system number two device drivers number three utility program and number four language processor تو سب سے پہلے ہم operating system کو ڈسکس کرتے ہیں باقی جو تین ہوں گے وہ ہم next two number two video اور number three video میں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم operating system کو ڈسکس کرتے ہیں all the activities computer جتنی بھی activities کو پرفارم کرتا ہے ان کو منیج کرتا ہے operating system اور ان کو کوڈینیٹ کرتا ہے it provide the environment in which the user can interact with the computer hardware to operate the computer تو بیسیکلی یہ وہ ماحول پیدا کرتا ہے جس میں جو یوزر ہوتا ہے وہ کمپیوٹر ہارڈ ویر کے ساتھ انٹریکشن پیدا کرتا ہے یعنی کہ یوزر اس کو کمانڈ دے سکے اس قابل بنا سکتا ہے یعنی جب آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو بوٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی operating system کیا کرتا ہے کمپیوٹر کو بوٹ کرتا ہے اس کو ریڈی کرتا ہے بوٹنگ پروسس کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ضروری سافٹر کو سسٹم سافٹر کو یعنی operating system کو اپنی میمری کے اندر لوڈ کرتا ہے اور operating system کیا کرتا ہے کمپیوٹر کو ریڈی کرتا ہے تمام operations کے لیے the most popular operating system used in microcomputer is the windows اور سب سے زیادہ مقبول جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے microcomputer جنہیں ہم پی سیز بھی بولتے ہیں ان پہ windows operating system استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے ڈاس operating system استعمال ہوتا تھا لیکن ظاہر ہے ڈاس کا استعمال اب کم ہو گیا ونڈوز مقبول ہے ڈاس ایک کمانڈ بیس operating system تھا مطلب یہ کہ آپ کو کمانڈ لکھنی پڑتی تھی آپ کے سامنے بلینک سکرین ہوتی تھی کرسر ہوتی تھی اور اس پر آپ کو کمانڈ ٹائپ کرنی پڑتی تھی ظاہر اگر آپ کو کمانڈ یاد ہوں گی تو پھر ہی آپ ٹائپ کرسے لہٰذا وہ مشکل ایک operating system تھا لیکن ونڈوز کیونکہ graphical user interface ہے اس میں جو سامنے سکرین پہ ہے آپ کے desktop آتا ہے جو سکرین آتی ہے اس پہ چھوٹی چھوٹی تصویریں یعنی icons بنے ہوتے ہیں آپ نے ان کو کلک کر کے اس میں سے جو بھی آپ نے کام لینا اس طریقے سے آپ کام لیتے ہیں تو لہٰذا ونڈوز operating system آسان تھا اس لیے یہ زیادہ آج کل مقبول ہے اب operating system کیا کیا کام perform کرتا ہے ایک operating system کے ذمہ کیا کیا کام ہوتے ہیں tasks performed by the operating system the following task performed by the operating system اب مجرد زیل جو کام ہے یہ operating system perform کرتا ہے number one it loads program into the memory آپ کوئی بھی program جب computer پہ چلاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو سب سے پہلے memory میں load ہونا پڑتا ہے تو operating system کیا کرتا ہے اس program کو memory میں load کرتا ہے and execute them اور پھر اس کو چلاتا ہے it controlled operation of input output and story devices computer کے ساتھ آپ نے جتنی بھی devices connect کی ہوتی ہیں input devices مثلا کی board ہو گیا آپ کا mouse ہو گیا output devices میں اگر آپ نے monitor یا printer سال لگایا ہے اس کے علاوہ story devices آپ نے disk ویرہ لگائی ہوئی ہے اس بھی ڈرائیو ان تمام devices کو یہ control کرتا ہے it manages files and folder اور یہ files اور folder سب کو manage کرتا ہے it allows to create password to protect computer from unauthorized اور operating system آپ کو یہ بھی facility دیتا ہے کہ آپ computer پہ unauthorized ایسے بندے کو آپ کے computer کے نقصان پچھا سکے جسے آپ اجازت نہیں دینا چاہتے کہ آپ کے علاوہ computer کو کو operate کرے تو computer آپ کو سہولت دیتا ہے کہ آپ password لگا سکے تاکہ آپ کے علاوہ اس computer کو کو use نہ کر سکے ایسے دیتا اگر کوئی آرڈویر آپ کا کام ٹھیک نہیں کر رہا تو operating system کیا کرتا ہے اس کی problem بتاتا ہے اور message ڈسپلے کرتا ہے کہ اس کو آپ ٹھیک کریں یعنی اس کو آپ fix کریں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جو کے computer software کے بارے میں تھی ہم نے operating system کو discuss کیا تو یہ part one تھا اس topic کا جس topic کا ہم discuss کر رہے تھے وہ topic تھا computer software تو اگلے part two کے ساتھ میں آذر ہوتا ہوں تو اگلی ویڈیو سے پہلے جانے سے پہلے میں آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل leaders knowledge آپ کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور نیچے جو بیل کا آئیکن دیا گیا ہے اس کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے مطلی پہ